منزل ملی تو اس طرح آکے ماؤں ہی چلنے لگے پھر بھی رکھتی نہیں ہے اتلاش جو ہے زندگی اپنی اپنی بہچار کی اپنے سمان کی پھر بھی رکھتی نہیں ہے اتلاش جو ہے زندگی اپنی اپنی بہچار کی اپنے سمان کی اپنی سمان کی تم بھی تو اس گھر میں پیسو کلائی ہو نا اس کو جل سے جل ورندہ بنا کے سب کے سامنے لاؤ کانزوں پر دسکت کرو اور دفع کرو اسے یہاں سے کیا تم ورندہ بھانو پتاپ ہو ہاں میں ہوں بھرندہ بھرندہ بھانو پتاپ سنگھ تم کبیتا چودری سے کاغذ من بنواؤ کاغذ نہیں بنواؤ تو کون بنائے گا کاغذ میرا بکیل دیکھو میں تمہیں کہا رہا ہوں اسی وقت جہاں سے بہا نکل جاؤ اگر کسی نے تمہیں اس کامرے میں میرے ساتھ دیکھ لیا اچھے سر بھندہ نے مجھے روپا کے ساتھ دیکھا ہے پتہ نہیں کیا سوچری ہوگی میرے بارے میں کیا بات ہے بابو جی اب دیکھیں یش بھانو پتاپ سنگھ یہ نام سنکر اچھے کاغ چاہتے ہیں لیکن جب ہم نے اپکی شادی کے بارے میں سنا ہمیں تو یقینی نہیں ہوا وہ آپ کی روپا بھا بھی بتا رہی تھی یہ ستارہ نام کا ستار میں نے کوتھے بے بجا کرتا تھا دیکھو تم اب آپ ہمیں سچ بتائیے نا بابو جی پسد بھی کسنتی میں تمہیں یہ بتانے آیا ہوں کی تمہارا یہ تماشا اور یہ نوٹنکی جو ہے نا اس کے کہے ختم ہونے کا وقت آگیا ہے ایسے چونک کر کے دیکھ رہی ہو میں صحیح بول رہا ہوں تمہیں بس ایک بار جائداد کی پیپر پر سائن کرنے اور اس کے بعد تمہارا کام ختم جائداد کی پیپر کیوں چار دن میں بھول گیا ہم نے تمہیں یہاں کیوں لکھایا تھا نہیں وہ ہمارا مطلب ہے کہ ابھی تو سب کو ٹھیک سے یقین بھی نہیں ہوا کہ ہم ہی فرندہ ہیں اس کی زندہ تم مت کرو یہ دیکھنا ہمارا کام ہے تمہیں بس پیپر پر سائن کرنے کل گھر میں ایک پارٹی رکھیں اس پارٹی میں تم بھرندہ بھانو پرتاب سنگھ بند کر یعنی کی ہماری چھوٹی بہن بند کر آوگی اس کے بعد تم پیپر پر سائن کروگی اور یہ خیلیا ہی ختم مجھا ہم تو دھیرے دھیرے کر کے اس پریبار کو ایک کرنے کا سوچ رہے تھے لیکن اکھلیش بھائیہ وہ تو ایک چھٹکے میں مجھ سے جائداد کی پیپر سائن کر آکے مجھے یہاں سے بھیج دینے والے ہیں پھر کیسے اس پریبار کو ایک کر پائیں گے بس ہم نے تو ابھی شروعات ہی کی تھی تم اتنی چندہ کیوں کرتی ہو مسیبتوں سے بھاگنا تو کوئی حل نہیں ہے کل یہی سمجھا تھا نا آپ نے میں جانتا ہوں کہ ہمارے پاس کافی وقت نہیں ہے لیکن اگر وہ لوگ ایک چھٹکے میں پورا کام کرنے کا سوچ سکتے ہیں تو ہم بھی ایک چھٹکے میں صحیح کام کر سکتے ہیں کیسے جیسا آپ کہہ رہے ہیں اگر ہم ویسا کر پائیں تو شاید ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکے پر اس کے لئے ہمیں کسی کی مدد لینی ہوگی کس کی اگر ہم اپنے سم مان کی مان کی مان کی مرکتے ہیں مرکتے ہیں اگر ہم اب بزار سے جا کے سامان لے ہو بوہ جی ستارہ کو بولتے نہ سامان لانے کے لئے میں ایسی صبح سے وہ کچھ نہیں کر رہی ہے بس گھر پہ بیٹھی ہوئی ہے اچھا آپ بطاو نا کونسی والی میل پولیش اچھی لگ رہی ہے زید والی یا بائیت والی نہ تم کچھ کرتی ہو اور نہ ستارہ کچھ کرتی ہے اور یہ گھر میں چاند کا بابال بسنتی اور آگئی ہے اور کچھ کام کرو ہلو چندہ ہمت کیجئے بوہ جی بس دو دن کی بات اور ہے پھر سب ٹھیک ہو جائے گا کل ہمارے گھر میں ایک بہت بڑی پارٹی جہاں شہر کے سب لوگ آئیں گے اور وہاں پہ ہم لوگ بسنتی کو سب کے سامنے ورندہ بنا کے پیش کریں ورندہ بھانو پتاب سنگ ہمارے پاپ کی دوسری پتنی کی بیٹی اور اس کے بعد ورندہ سب کے سامنے ہماری جائداد ہمیں سائن کر کے دے دے گی اور پوری جائداد ہماری ہو جائے گی وہ جائداد جہاں ہمارے باپ نے اپنی ناجہ سالات کے نام کرتی تھی شاہ باش بیٹا پھر تو ہم لوگ سب کچھ ایک جھٹکے میں حاصل کر لیں بس اس گھر میں دو چار نوکر لگا دینا کیونکہ اس گھر کے لوگوں کو کام کرنے میں بڑی پریشانی ہوگی ایک دو کیا چار پار نوکر رکھ لیں چل روپا یہ لوگ ایک جھٹکے سے ساری جائداد اپنے نام کرنے کی سوچ رہے ہیں پس اب تو بھی ایک نیا جھٹکہ سوچ لیں ان دونوں بھائیوں کو دینے کے لیے بتائیے نا رہ دھارانی جی میں ایسا کیا کروں جس سے اپکے چہرے کی ادھر سے یوں گائب ہو جائے کیا لہوں آپ کے لیے بتائیے بتائیے نا چانتا رہے ہیں نہیں چاہیے میری دونوں بیٹیاں ہی میری آنکھوں کا تارہ ہے اور انہیں کی چندہ میں میں گھولتی جا رہی ہوں نہیں نہیں رہ دھارانی جی اتنی چندہ کرنا اچھی بات نہیں ہے بزرگوں نے کہا ہے چندہ چھتا سمان ہوتی ہے تو پھر بنا دی دیئے میری چھتا نہیں ہے میں چھکر میں کیا کروں گی میری دونوں بیٹیوں نے ابھی ابھی جوانی کی تہلیس پر قدم رکھا ہے اور ان کی شادی بھی ہوئی میں یہاں کا کام ختم کر کے کب واپس جاؤں گی کب لڑکے دیکھوں گی کہیں تب تک وہ جوانی کی تہلیس پہار ہی نہ کر جائے نہیں نہیں رہ دھارانی جی ایسا مت کہیے آپ تو جانتے ہیں مونیم جی کہتے ہیں ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے اور وہ عمر نکل جائے تو پھر بات بڑھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے دیکھیں رہ دھاران جی اب روئیے مت اپنے آسو پہنچ لیجی ٹھیک ہے لیکن اب چندہ مت کیجیے میں ترند ہی اپنی بیٹیوں کو مطلب آپ کی بیٹیوں کو یہاں بلا لیتا ہوں یہاں بہت بڑی پارٹی ہونے والی ہے کیا ہاں ایک سے بڑھ کر ایک لڑکے آئیں گے اور اسی پارٹی میں ہم آپ کی بیٹیوں کی شادی بھی تیکر لیں سچی مچی آپ تو بہت بڑھے جادرگر نکلے سچی کیا سچی سچی لگا رکھ رہے جائیے نا میری بیٹیوں کو لے کر آئیے اب دین نہ کیجی جائیے جائیے نا پارٹی بہت سارے لڑکے مطلب میرے بیٹیوں کا سویمر ہو آو آو وکیل بھابو آو لے آئے ابباش دکھاؤ ذرا جائدات کی پیپر دیکھیں تو صحیح کیسے بنائیں ابھی یہ کیا ہے بے ہو اس سے پوچھ رہا ہوں یہ جگہ خالی کیوں ہے یہاں تو میرا نام ہونا چاہیے نا آہ اگر بسندی جگہ پر تمہارا نام لکھے گی اپنے ہاتھوں سے تو کسی کو شک بھی نہیں سب کو ماننا پڑے گا کہ برندہ نے تمہارے پتا کے ساری جائدات بینہ کسی دباؤ میں آ کر تمہارے نام کریں آہ کیا بات ہے بات تو تو صحیح کہہ رہا ہے لگتا تو نے یہ وقالت میرے لئے ہی پڑی ہے ایسے اب تمہاری بات تم بھی اپنے لئے کچھ کر لیں اگر تم چاہتے ہو کہ بسندی اس کھالی جگہ پر تمہارا نام لکھے تو تمہیں اسے راضی کرتا ہے صرف تمہارا یہ اشکہ نہیں یہ ہی چاہتے ہونا تو کہ ساری جائدہ تمہارے نام ہو سا کچھ بھی کہو تمہارے بات میں دم تو ہے تو چنتا مت کر تیرے اس دم کی پوری قیمت دوں گا تجھے نام اپنی سممان کی بیوے بیوے بہت میں کھر میں سب لوگ چاہ داد کے پیچھے ہی پڑے ہیں سمجھنے ہر ایسا کیا کروں جو پوری چائداد میرے نام ہو جائے یش تمہارا بس چلے تو تم سانس لینے کے پیسے مانگو تمہیں مجھے کچھ بھی بولنے کا حق نہیں ہے بی بی کو حق نہیں ہوگا تو اور کس کو ہوگا اور ویسے بھی مجھے شادی بھی تم نے اپنے پتا کے پیسے پانے کے لئے کی تھی اور تمہارا بھائی اکیلیش جسے تم ذرا بھی پسند نہیں کرتے اس کے ساتھ بھائی بھائی کا جھوٹا کھیل کھیل رہے ہو کس لیے جائے دات پانے کے لئے اور وہ لڑکی بسامتی اسے بھی ہنے کس لیے جائے دات پانے کے لئے بہت سبان چلتی ہے تیری آشکل وہ اس لیے کیونکہ تمہارا